شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر بلڈ پریشر بڑھنے کا مسئلہ ہو تو لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھا لو اس سب غول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے سبزی کا سالن کھانے سے جسم میں خوبصورتی آتی ہے سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے آپ کے گڑھتے کبھی خراب نہیں ہوتے گھٹنے کبھی درد نہیں کرتے ریڑ کی ہڈی مصبوط رہتی ہے دماغ کمزور نہیں ہوتا دل کے وال کبھی باندھ نہیں ہوتے ہونٹ گلابی رکھنا چاہتے ہو تو پانی زیادہ پیا کرو لمبی عمر کرنا چاہتے ہو تو اونٹ کا گوشت کھایا کرو بال کالے رکھنا چاہتے ہو تو نہارمو ٹماتر کھایا کرو حازمہ خراب رہتا ہو تو گنے کا جوس پیا کرو اگر پریٹ خراب ہو موشن آ رہی ہوں تو ہری مرچوں کے بیچ نکال کر پانی کے ساتھ نگل لیا کرو آپ کو آرام آ جائے گا اگر گوشت جلدی نگل رہا ہو تو گوشت میں لیسن کی ڈنڈی ڈال دو گوشت جلدی گل جائے گا جو لوگ رات کو کھانا نہیں کھاتے ان پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے کباب بناتو ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائس شامل کر دینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے کھیرے ادرک کا جوس رکھے گرمی میں فرش دو ہرے سے ایک کھیرہ اور ایک ادرک کا ٹکڑا کٹ کر اس کا جوس پنا لے یہ جسم کو تھنڈا پہنچانے کے ساتھ بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے جوڑوں میں سوجن کا مسئلہ ہو تو پیاس کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں آپ کو آرام آ جائے گا کھانا تیز کھانے سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے سرما اور کولیسٹرائل ملا کر گنج والی جگہ پر لگانے سے بال جلدی آتی ہیں کبز کا مسئلہ ہو تو صبح سہری کے وقت پانی گرم کر کے ایک گلاس پینے سے کبز ٹھیک ہو جاتی ہے کھانے سے پہلے نمک کے ساتھ ایک آدھ طولہ ادرک جبا لینا مکوی میدہ ہے اور بھوک تیز کرتا ہے ادرک کو گھی میں تل کر کھانا سردی اور بلغم سے ہونے والی دل کی دھڑکن اور دمے کے لیے بہت مفید ہے بہت پکا ہوا امرود کا گودہ دو سے تین چمچ ایک کھانے والا چمچ سوکھا دودھ ملا کر مو پر ماسک لگائیں چند دن یہ ٹوٹکا استعمال کرے رنگت نکھری ہو جائے گی ساگو دانے کو دودھ میں پکا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نہار مو گڑ کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے انگور کھانے سے زکاں میں کمی آتی ہے کریجی کی بدبو ختم کرنے کے لیے کریجی پر لحسن مل کر کچھ منٹ کے لیے رکھ دیں بدبو ختم ہو جائے گی ٹاماٹر کو تھنڈے پانی میں ڈیبو کر چھیلنے سے چھلکا جلدی اتر جاتا ہے پالک پکاتے وقت اگر اس میں ایک چمچ سرکا ملایا جائے تو اس کا رنگ صحیح رہتا ہے گوپی پکاتے وقت اگر اس میں تیز پتہ ڈال دیا جائے تو پکنے کے بعد گوپی سے بدبو نہیں ہوتی بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں لیموں کے چند کٹرے ڈال دیں تو بھنڈی خستا بنے گی اور اس میں لیس بھی نہ ہوگی کان میں درد ہو تو سرکے کو گرم کر کے کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں کچھے آم کے چھلکے ڈالیں تو بھنڈی کی لیس جلدی ختم ہو جاتی ہے ماچس کی تیلی جلا کر اگر شہد پر رکھنے سے اگر تیلی جلدی رہے تو شہد اصلی ہے جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ مولی گاجر اور شلجم کا سلات بنا کر کھائیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی پیاس کچھ چھیل کر اسے کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھیں اسے کارتے وقت آنسو نہیں آئیں گے سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے خراتے نہیں آتے سبس چائیں پینے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں اگر بار بار جوڑوں میں درد شروع ہو تو آپ میں پانی کی کمی کا مسئلہ ہے رات کو دانت صاف کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کر نہانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے الائچی پانی میں اُبال کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے اگر بچینی ہو رہی ہو تو آپ یوگا کریں اسے آپ کو آرام آئے گا کوئی پریشانی ہو تو ورزش کرنے سے پریشانی ختم ہوتی ہے زیادہ غصہ آ رہا ہو تو کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دے غصہ کم ہو جائے گا اگر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو کچھ ٹائم کے لیے سو جائیں تھکاوٹ ختم ہو جائے گی سر میں درد ہو تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹنے سے درد ختم ہو جاتا ہے فون زیادہ استعمال کرنے سے سستی پیدا ہوتی ہے اگر میدہ بہت کمزور ہو تو ساگو دانہ دودھ میں پکا کر کھانے سے میدہ طاقتور ہو جاتا ہے کھانا تیزی سے کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے چکندر اور گاجر پینے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں گنے کراس پینے سے نظرہ زکام اور گلے کی سوجن سے آرام ملتا ہے صحت من جسم کی پانچ نشانیاں دن میں چار سے چھیں بر پشاب آنا رات کو سوتوے بار بر آنکھ کا کھلنا ہر صبح ایک ہی وقت پر نیند سے بیدار ہونا کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد نیند کا احساس ہونا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد سینے میں جلن محسوس نہ ہونا تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانے میں زندگی بھی ہمیں کیا کیا رنگ دکھاتی ہے اور جب سر پر باپ نہ رہے تو رنگ اور بھی زیادہ عجیب ہو جاتے ہیں میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری پدائش کے چار سال کے بعد ہی میرے والد فوت ہو گئے تھے اور جب میں نے ہوئی سنبالا تو گھر میں خود کو اور اپنی ماں کو ہی دیکھا گھر اپنا تھا اس لیے ہم دونوں کو اس بات کی فکر بلکل بھی نہ تھی میری امہ ایک جگہ ڈیچر تھی اور اس طرح ہمارے گھر کا خرچہ چل رہا تھا باپ کیا ہوتا ہے اور اس کا پیار کیا ہوتا ہے یہ میں زیادہ نہیں جانتا کہ میں نے زندگی میں باپ کا پیار نہیں دیکھا میرے لیے میری ماں اور باپ سب کچھ میری ماں ہی تھی زندگی میری بہت اچھی گزر رہی تھی اور شاید ایسے ہی گزرتی رہتی اگر وہ حادثہ ہماری زندگیوں میں نہ ہوا ہوتا میں اس وقت بارویں کلاس میں پڑھتا اور ایک دن کالیج سے جب میں گھر واپس آیا تو مجھ سے آگے ہی آگے یا میرے ساتھ ہی ماں بھی سکول سے آیا کرتی تھی لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ماں بھی گھر میں داخل ہوئی اور ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہوا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو یا پھر وہ کسی چیز سے شدید خوف زدہ ہو انہوں نے گھر کے سارے کھڑکیاں دروازے بند کیے اور مجھے بھی پکڑ کر کمرے میں لے گئے کمرے کا دروازہ بھی بند کیا میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ ہوا کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں مجھے بتا رہی تھی بس آم مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی مجھے لگا کہ میری ماں کسی سے ڈر گئے لیکن جوان بیٹے کے ہوتوے ان کا اسے ڈر جانا کچھ عجیب سی بات مجھے لگی تھی جب میں بچہ تھا اور وہ جوان تھی تب تو کبھی میں نے ان کو کبھی بھی ایسی حالت میں بالکل بھی نہ دیکھا تھا تو آج ایسا کیا ہوا میرے بار بار پوچھنے پر بھی ماں نے کچھ جواب نہ دیا میں نے ان کو پانی وغیرہ پلایا اور کچھ دیر کے بعد ماں نورمل ہو چکی تھی مجھے لگا کہ عورت ہے شاید کوئی جانور وغیرہ دیکھ ریا ہوگا اور اکثر گلیوں میں آوارہ کتے بھونکتے ہیں اور یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں میری ماں تو کتوں سے بہت ڈر جاتی تھی اس لیے میں نے خود ہی سارے معاملات کا اندازہ لگایا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی سے بھی اتمنان ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا اور نہ ہی ماں نے اس بارے میں مجھے کچھ بتایا تھا اور نہیں میں نے کچھ پوچھا اور میں بات کو ٹال گیا جو ویسے بھی میرے سیکنڈ ایرز کے پیپرز ہونے والے تھے اور میرا سارا دھیان پیپرز میں تھا لیکن پیپرز کے دوران بھی مجھے ماں بہت زیادہ پریشان نظر آتی تھی کبھی لگتا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور کبھی لگتا کہ بہت زیادہ خوش ہیں مجھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کیوں آخر کیوں اندر ہی اندر سب کچھ سہ رہی ہے تو پھر یہ در میرے پیپرز چارٹ ہوئے تو ماں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کی ماما کی سرکت پر میں انتہائی حیران ہوا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں ابھی تو آگے میری پڑھائی رہتی اور ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے ایسے کیسے چلے گا پڑھائی کیسے ہوگی مکمل اور جب یہی بات میں نے ان سے کہی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری پڑھائی میرا مسئلہ ہے لیکن اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے مجھے اس بات نے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کہ جہاں پر میں بچپن سے رہتا ہوں مجھے محلے میں جس گھر میں ماں نے اپنی پوری جوانی گزاری ہے وہاں پر نہیں رہنا چاہتی آخر ایسا کیا ہوا ہے لیکن ماں کسی بات کا اچھے سے جواب بھی نہ دیتی تھی میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور ماں تو لگتا تھا کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہے وہ نہ صرف اپنی نوکلی چھوڑنا چاہتی تھی بلکہ وہ پروپٹی ڈیلر سے بات کر کے یہ گھر بھی سیل کروانا چاہ رہی تھی اور میں جب بھی سوال کرتا تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تم خاموش ہو جاؤ تم ابھی بچے ہو تمہیں کچھ معلوم نہیں لیکن اندر ہی اندر میں پریشان تھا اس جیسے کیونکہ میں اب کوئی بچہ تو رہا نہیں تھا میں اچھا خاصا جوان لڑکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ تو ہے لیکن ہاں وہ اپنا مسئلہ مجھے نہیں بتا رہی تھی وقت ویسے ہی گزر رہا تھا کہ ماں نے اس گھر کو بیش دیا اور نئے مالے کے مکان سے کچھ ٹائم دیا جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور جس کو اس نے مکان بیچا ہے اسی کے ذریعے دوسرے شہر میں مکان بھی خرید لیا اور یہ بات مجھے معلوم نہ تھی میں تو پریشان تھا کہ گھر بیشنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے کہاں اور اسی وجہ سے شاید میری توجہ پیپر سے بھی کم ہو رہی تھی لیکن ماں کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ بھی نہ تھی کبھی کبھار رات کو مجھے یوں لگتا کہ ماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے لیکن ایسا ہونا ممکن تھا میں نے تو دو دفعہ ماں سے پوچھا بھی تو ماں کا ایک ہی جواب تھا کہ میں بڑی ہوتی جا رہی ہوں شاید تھک جاتی ہوں تو نیند میں بولتی ہوں گی اور میں نے بھی کبھی تجسس نہیں کیا تھا ماں کے کمرے میں جھانکر تو دیکھوں کیونکہ ماں کی ساری جوانی میرے سامنے ہی گزری اور اس عمر میں ان پر شک کرنے کا کچھ سوال بھی نہ ہی پیدا ہوتا لیکن دن پہ دن میری ماں کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھی میری وہی ماں جو جوانی میں بھی شوخ رنگ نہیں پہنتی اب اکثر شوخ رنگوں کے کپڑے پہنے نظر آتی اور کبھی کبار تو ہار سنگار تک کر لیا کرتی تھی اور ماں کی مشکوک حرکات نے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر شک کرنے پر مجبور کر دیا اور ایک دن جب میرا آخری پیپر تھا میں رات گہ تک پڑھ رہا تھا ماں کے کمرے سے باتوں کی ساتھ ہنسی کی آواز آ رہی تھی اور میں تجسس کی ہاتھوں مشبور ہو کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس چیز نے مجھے اور تجسس میں مقتلا کر دیا تھا میں پچھلی گیلری کی طرف سے ان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا جو کہ خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا میرا نام اسلم تھا اور بچپن سے ہی یتیم ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا بچپن میں تو جب بچے پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ پر اپنے باپ کو ساتھ لے جاتے ہیں یا کسی بھی موقع پر اپنے باپ کو ساتھ لے آتے ہیں تو میں گھر آ کر رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھے بھی باپ چاہیے ماں پیار سے مجھے سمجھا دیتی کہ آپ کے بابا اللہ جی کے پاس ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کی سمجھ آئی اور آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیا کیونکہ میری ماں خود ایک سکول ٹیچر تھی اس لیے ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کہیں جائے میں پہلے تو ماں کے سکول میں پڑھتا تھا لیکن بعد میں مجھے دوسرے سال سکول میں داخل کروا دیا گیا اور وہاں میرے لیے اور زیادہ مشکل تھی لیکن ساتھویں آٹھویں کلاس تک پہنچنے تک میں اتنا سٹیبل ہو چکا تھا کہ اپنے مسائل خود حل کرتا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ماں نے صرف میری خاطر دوسری شادی نہ کی اور مجھے پالنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی تک قربان کی اسی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل خود حل کرنے لگا اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے لگا ماں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا ان کے لیے میں آج بھی چھوٹا ہی بچہ تھا اور جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے لگا جیسے کہ کسی چابی ساز کے پاس چابی بنانے کا کام تو کبھی کسی اور ورک شاپ پہ دھیہاری لگا لیتا تاکہ اپنا جیب خرچ خود نکال سکو کیونکہ میں بڑا ہو رہا تھا اور میری جیب خرچ بھی بڑھ رہا تھا کیونکہ میرے ساتھ کے لڑکے جب خرچ کرتے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ نہیں میری ماں ہے کمانے والی اس لیے میں ان کے ساتھ کچھ نہیں لے کر کھاؤں گا مجبوراں مجھے اپنا جیب خرچ خود پورا کرنا پڑتا اور یہ بات بھی میری ماں نہیں جانتی اس کے بعد جی میں کالج گیا تو میری ذمہ داریاں بڑھ گئی اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرا خرچہ بھی بڑھ گیا اس لیے میں شام کے وقت کیوشن پڑھانے لگا اور یہ سارے کام میں اپنی ماں سے چوری کرتا کیونکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں نکام رہی ہیں میری ماں اور باپ کی پسند کی شادی تھی اسی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں نے ان سے قطعہ تعلق کر لیا تھا میرے باپ نے اپنی ساری جمعہ پونجی لگا کر دو کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کیا تھا اور یہاں پر ہم لوگ بڑی خوشیشیں رہتے لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے باپ فوت ہو گیا اور اس کے بعد میری ماں اور باپ دونوں نے خاندان والوں نے ہم دونوں کا اپنانے سے انکار کیا اور ماں نے ایک سکول میں نوکری شروع کی اس کے ساتھ خود بھی پڑتی رہی مجھے تو اچھے طریقے سے یاد نہیں لیکن کچھ یاد ہے کہ وہ وقت بہت مشکل ہوتا میں بہت ہی چھوٹا ضرور تھا لیکن ماں ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ضرور جھائے کرتی لیکن وہ خوبصورت تھی وہ ایک جوان عورت تھی اس لیے ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر رشتے والی خالہ بیٹھی ہوتی لیکن میری ماں ہمیشہ سے انکار کرتی کہ میرا باپ ایک فرم میں نوکری کرتا تھا اب باقی وفات کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دیئے تھے اور انہی پیسوں سے ماں نے اس گھر کو پکا کروا کر اس میں ایک دو اور کمرے بنوا لیے تھے اور اب یہ ہماری ضرورت کے لیے بلکل ہی زیادہ تھا زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ کبھی یہ گھر بیشنا پڑے گا یہاں کے لوگ میری ماں سے بہت پیار کرتے اور اس کی عزت کیا کرتے کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں نے کسی دور میں میری ماں کا ہاتھ مانگنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ان سب کو یہ معلوم تھا کہ اس عورت نے بچے کے لیے ساری جوانی گزار دی ہے اور اب ہر شخص میری ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ایسے میں ماں کا پریشان ہونا نوکری چھوڑنا اور یہ گھر چھوڑنے کے متعلق سوچنا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا لیکن اس طرح ماں بات بات پر پریشان رہتی اور ہر آہڑ پر چونک جائے کرتی اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہ سب کر کیوں رہی ہے اور جب انہوں نے بتایا کہ سکول میں سے استیفہ دے دیا ہے تو مجھے شدید جھٹکہ لگا تھا اور میں نے اس سے بقاعدہ ماں کو بٹھا کر سمجھایا کہ ماں میں بڑا ہو گیا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں آپ کا ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ماں نے مجھے صاف ڈال دیا کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لیے بچے ہی تم رہو گے اور میں اپنے سارے مسئل خود حل کر سکتی ہوں اور اب تو میری زندگی میں کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا تم بڑے ہو گئے ہو اور اب اپنے پاؤں پر کسی حد تک کھڑے ہو گئے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو باہر کام کرتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں مجھے سب معلوم ہو گیا ہے اور اس لیے میں اب استیفہ دے رہی ہوں ماں نے الٹا مجھ پر چڑھائی کی اور اس سے یہ ہوا کہ میں ان سے زیادہ زید کر کے سوال نہیں کر سکا میں تو خود ان سے شرمندہ تھا میں ان سے سب کام چھپ کر کر رہا تھا اور ان کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا ان دنوں ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چھرائے پھرتے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ماں کو انجانے میں دکھ ریا ہے اور ماں تو نہ جانے کس پریشانی میں تھی پہلے کی طرح بیٹھ کر نہ مجھ سے باتیں کرتی بس کسی الگ ہی دنیا میں رہتی تھی کبھی چھپ کے چھپ کے بیٹھے رو رہی ہوتی تو کبھی مسکرا رہی ہوتی تھی مجھے ماں کی حالت پر شک ہونے لگا تھا لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں ماں ٹال مٹول سے کام لیتی اور کوئی تسلیب بخش جواب مجھے نہ دیتی ماں کی نوکری چھوڑنے کے بعد جب ماں نے پروپٹی ڈیلرز کو بلانا شروع کیا کہ وہ ہمارے گھر کا سودا کر سکے تو تب مجھے شدید رنجھڑکا لگا آخر ماں چاہتی کیا تھی ہم یہ گھر بیچنے تو کہاں جائیں گے اور جب یہی سوال میں نے ماں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھر بیچنا آسان کام ہے لیکن اب میری مجبوری بن گئی ہم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے لیکن کیوں نہیں رہ سکتے اس بات کا میری ماں کوئی جواب بھی نہ دیتی ہر دوسرا دن ہمارے گھر کوئی نہ کوئی ڈیلر آیا ہوتا اور اس کے جانے کے بعد میں چپکے چپکے ماں کو روتے دیکھتا یقیناً اس گھر سے ماں کی بہت زیادہ یادیں جوڑی تھی جیسے کہ میرا سارا بچپن اس گھر کے کونے کونے پر بکھرا پڑا تھا یقیناً گھر بیچنے کا فیصلہ ان کے لئے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا اور اگر اتنا ہی مشکل فیصلہ تھا تو آخر اس گھر کو بیچنے کی ضرورت کیا تھی مجھے بالکل سمجھ میں نہ آتا تھا اور جس دن میرا آخری پریکٹیکل تھا اس دن ماں نے بتایا کہ انہوں نے ایک دوسرے شہر میں گھر خریدا ہے اور کل ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے سالی رات میں اپنی پیکنگ کرتا رہا اور اپنی یہاں کی زندگی کو دوستوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے لیکن میں اپنی ماں کے فیصلے پر خاموش تھا انہوں نے یہ فیصلہ کوئی سوچ کر ہی کیا ہوگا اور ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو چکے تھے وہ گھر بھی اچھا تھا لیکن وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا بلکل بند بند اور وہ میری ماں کے نام پر تھا یہاں آنے کے دو دن تک تو ہم لوگ سیٹنگ ہی کرتے رہے اور تیسرے دن پڑوس کی ایک عورت آئی اور ان کی ماں سے اس طرح دوستی ہوئی جیسے صدیوں سے وہ دونوں آپس میں سہیلیاں ہوں ویسے بھی وہ کوئی عمر بہت رسیدہ خاتون نہ تھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ ساتھ والے حاجی صاحب کی بیوی ہے تو میں حیران رہ گیا کیونکہ حاجی صاحب کافی عمر کے لگتے تھے جیسے میری ماں لیکن ان کی بیوی بہت ہی کم عمر کی لگتی تھی اور ہمیں یہاں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ہم لوگ کچھ تھوڑے بہت سیٹل بھی ہوئے تھے کہ ایک دن وہی عورت اپنے ساتھ حاجی صاحب کو بھی لے کر آئے اور دونوں کافی دیر بیٹھ کر گئے میں نے اس جیس کا زیادہ نوٹس نہیں کیا اور کچھ دن ٹھہر کر وہ میاں بیوی پھر ہمارے گھر آئے وہ عورت کو تقریباً اب روز ہی ہمارے گھر آتی تھی لیکن اب اس طرح ساتھ ساتھ میں اپنے شہر کو بھی لے کر چلی آتی اور ان کو آنا مجھے عجیب لگتا کیونکہ پہلے تو کبھی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں آیا شروع سے ہی میری ماں کا یہ اصول تھا کہ وہ مرد کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تو پھر ان حاجی صاحب کو کیوں داخل ہونے دیتی ہیں لیکن ماں سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا اور ویسے بھی ان دنوں میں کام کے سلسلے میں اور کالش میں داخلے کے سلسلے میں مصروف تھا کہ ساتھ ساتھ میں آئی سی ایس کے لیے بھی تیاری کر رہا تھا کیونکہ ماں نے تو بستیفہ دے دیا تھا اس لیے مجھے ہی اب گھر کو بھی چلانا تھا اور ویسے بھی شیروع سے میرا رجان فوج کی طرف تھا اس لیے میری اپنی مصروفیات چلتی تھی اور کچھ دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاجی صاحب روزانہ میری ماں کو دم کرنے آتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق میری ماں پر کسی چیز کا سایہ ہے اس لیے راتوں کو باتیں بھی کرتی ہیں اور پریشانی میں بھی رہتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن جس طرح ماں کی حالت میں دن بدن صدھار آتا جا رہا تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں خاموش رہوں اور ویسے بھی حاجی صاحب کے ساتھ ان کی بیگم ہوا کرتی تھی اس لیے مجھے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ روزانہ حاجی صاحب ہمارے گھر میں میری ماں کو دم کرنے کیوں آیا کرتے تھے اور کبھی میں گھر پر ہوتا اور کبھی نہیں شروع شروع میں مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی لیکن آشتہ آشتہ میں بھی اس چیز کا عادی ہونا شروع ہو گیا اور مجھے حاجی صاحب کا نام عجیب لگتا تھا ایک دن میں شام کو واپس آیا تو حاجی صاحب اکیلے ہمارے گھر سے نکلتے واپس جا رہے تھے مجھے حیرت ہوئی اور ان کی بیوی کہاں ہے اور جب گھر میں سے ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں آئی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی غیر محرم ایسے میں ہمارے گھر میں آیا اور ماں نے اسے گھر میں آنے کی اجازت بھی دی میرے سوال پر ماں نے کہا کہ مجھے دم کرنے آئے تھے اب منع تو کیا نہیں جا سکتا اس لیے میں چھپ ہو گیا لیکن پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا حاجی صاحب کی بیوی کبھی کبار ہمارے گھر آتی حاجی صاحب اکیلے ہی آتے میں کوشش کرتا تھا کہ جس وقت وہ گھر میں آئیں لیکن وہ ہمیشہ ایسے وقت میں آتے جب میں گھر میں نہ ہوتا یا مجھے کوئی ایسا ضروری کام ہوتا جب مجھے جانا ہوتا وقت ایسے ہی گزرتا رہا ہمیں یہاں آئے ہوئے کچھ چار ماہ ہی ہوئے تھے اور میرے ٹیسٹ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور مجھے اب آئی سی ایس بی کے لیے جانا بھی تھا کیونکہ انیشیل سارے ٹیسٹ میں پاس کر چکا تھا اور مجھے صرف یہ فکر تھی کہ میری ماں اکیلی ہوگی پر ماں نے مجھے خوشی سے جانے کی اجازت دی کہ تم چلے جاؤں مجھے اکیلے ہونے سے کوئی پرواہ نہیں بلکہ حاجی صاحب کی بیوی نے بھی آ کر یہ تسلی دی کہ ہم تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے میری مجبوری تھی اس لیے ماں کو دھیروں تلقین کر کے چلا گیا جب چار دن کے بعد آئی ایس ایس بی دے کر آیا تو گھر واپس آیا تو میری ماں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی جیسے کہ چار دنوں میں اس نے تو مجھے یاد ہی نہ کیا ہو اور خوش تو میں بھی بہت تھا کہ میرے آنے کے دوسرے دن ہی معلوم ہوا کہ میں ایس ایس بی کلیر کر چکا ہوں اور ہم میری زندگی کو ایک نئی منزل مل گئے اور مجھے صرف ماں کی فکر تھی لیکن ماں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ میرے جانے سے ان کو کوئی فرق پڑھ دے گا بلکہ وہ تو بہت زیادہ خوش تھی اور میرے سلیکٹ ہو جانے کی خبر نے تو ان کو مزید خوش کر دیا تھا میرے جانے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور انہی دنوں ماں کی طبیت گری گری رہنے لگی وہ ہر وقت سر پکڑ کر بیٹھ کر روتی وہ کچھ بھی نہ کھاتی تو فوراں اسے ان کو الڑی آ جاتی ماں کے منع کرنے کے باوجود میں زبردستی ان کو ہسپتار لے گیا اور وہاں جا کر جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی کیونکہ میری بیوہ ماں حاملہ تھی میری وہ ماں جس نے ساری جوانی پاکیسکی میں گزار دی وہ اس عمر میں آ کر حاملہ ہو گئی تھی ماں مجھ سے نظریں چراتی پھی رہی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے یہ سوال میں کیسے کروں لیکن مجھے یہ سوال تو کرنا ہی تھا اس لئے گھر واپس آ کر میں نے ماں سے پوچھا یہ کیا کیا ہے مجھے سب سج سج بتا دیں کیونکہ آپ کی ساری جوانی میرے سامنے ہے اور اب آ کر یہ سب آپ نے کیوں کیا اس پر ماں نے جو بتایا وہ سب سن کر میں پاگر ہوا ماں نے بتایا کہ یہ کوئی ناجائز بچہ نہیں بلکہ یہ تمہارا ہی کوئی بہن بھائی ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ زندہ ہے اور یہ جو ساتھ والا حاجی صاحب ہے یہی تمہارا باپ ہے مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میرے باپ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا ماں نے حاجی صاحب کو بو بو لائیا جو کہ میرا ہی باپ تھا اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی اس نے مجھے سب بتایا کہ وہ بظاہر ایک فرم میں کام کرتے تھے لیکن وہ ایک انڈر کور ایجنٹ تھے اس لیے ان کو ایک نئی جگہ کی نئی پہچان کے ساتھ ایک ایجنسی میں بھیجنا تھا اس لیے بقاعدہ ان کی موت کا ڈراما کیا گیا اور ہر طرف ان کی موت مشہور کی گئے اور یہ ان ایجنسیوں کا طریقے کار ہوتا ہے بہت سے زندہ لوگوں کو مار دیتی ہیں جس طرح میرا باپ بھی اتنا عرصہ ہے کہ نئی نئی جگہ پہچان کے ساتھ زندہ رہا اور جو لڑکی یہ اس کی بیوی بن کر رہتی ہے اس کی بیوی نہیں بلکہ وہ اس کی ایجنسی کی ہی ایجنٹ ہے اور یہاں پر وہ کسی اور سلسلے میں یہاں پر رہ رہی ہیں اور اس پر ماں نے بتایا کہ جب تمہارے باپ کی کجری ہوئی لاش گھر آئی تھی تب مجھے بھی یقین تھا کہ یہ تمہارا باپ نہیں لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی اس لئے ہر آئی ہوئے رشتے سے انکار کر دیتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بیوہ ہوئی ہی نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شہر ایجنسی میں کام کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میرا شہر زندہ ہے آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا کہ میں سچ میں بیوہ ہوں اور میرا شہر مر گیا ہے لیکن جس دن تم نے بوجھے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے دیکھا تھا اس دن پہلی دفعہ تمہارا باپ میرے سامنے آیا بے شک اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا لیکن میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور اس لئے میں ہر وقت تو خوف زدہ رہتی اور پھر اس نے میرا پیچھا شروع کیا اور ایک دن موقع دیکھ کر اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ زندہ ہے اور اسی کے کہنے پر وہ میں نے گھر بیس کر نوکری چھوڑ دی اور اس شہر میں آئی ہوں کہ یہاں مجھ ہی کوئی نہیں جانتا اس لئے اسی جگہ پر میں نے فریٹ لیا اور اب یہ بظاہر تو دوسری عورت کا شہر بن کر رہتا ہے لیکن یہ حقیقتا شہر میرا ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے اب تم بھی ایک فوج کا حصہ بننے جا رہی ہو اس لئے تمہیں ساری حقیقت بتائی ہے لیکن یہ بات کبھی کسی تک پہنچنی نہیں چاہیے تمہیں ہمیشہ خود کو ایک یتیم ہی ظاہر کرنا ہوگا کیونکہ میری اصلی پہچان ختم ہو چکی ہے میرا وہ شناتی کار ختم ہو چکا ہے اور ہم میں ایک نئی جگہ ایک نئی پہچان کے ساتھ رہتا ہوں تمہاری ماں سے رشتہ ختم نہیں ہوا اس لئے میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور میں اس کا مکمل خیال بھی رکھوں گا لیکن کبھی تم دونوں کے ساتھ نہیں دے سکوں گا اس لئے تم لوگوں نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا اور یہ بھی کہ میرے اس راس میں صرف میری وہ ساتھی ایجنٹ شامل ہے ایجنسی کے کچھ بڑے افسران کو پتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اور کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ایجنسی کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ بندے کو مار کر اس کی پہچان ختم کر دی گئی ہو اور وہ دوبارہ سے اپنے خاندان کے ساتھ جوڑا جائے لیکن میری آنکھوں میں ساری کہانی کو سننے کے بعد شکی پرشائی دیکھ کر میرے باپ نے اپنا ڈی این اے ریپورٹ میرے سامنے رکھا کہ تم دیکھ لو میں تمہارا باپ ہوں اور ریپورٹ دیکھنے کے بعد تو شکی کو گنجائش نہ تھی اسی طرح میں سارے زندگی سمجھتا رہا کہ میں یتیم ہوں مجھے آج پتا چلا کہ میرا باپ تھا اور زندہ بھی تھا لیکن مجھے ابھی دنیا کے لیے یتیم ہی رہنا تھا اور نہ جانے میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم بن کر رہتے ہیں صرف اس لیے کہ اس ملت کے بہت سے لوگ سکون کی نیت سو سکے اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں